اصل میں پرابلم یہ کہ جب تک ہمیں کوئی مرض نہیں آتا ہے کوئی علامت نہیں آتی ہے تو ہم اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے ٹیسٹ کرانا ڈاکٹر کے پاس جانا اس کی کیا ضرورت ہے صحت کی حالت میں ہم صحت کو نعمت نہیں گردانتے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے 20-25 سال کے بعد ہر آدمی کو اپنا ایک rough assessment for sake of risk of heart diseases یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا دل کی بیماریاں ہونے کا رسک کتنا ہے اور میں بڑی سمپل باتیں بتاؤں گا کہ وہ کیسے آپ کو پتا چلتی ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں اپنے lifestyle کو اور اپنے external body habitus کو اگر آپ میں مٹاپا ہے آپ obese ہیں آپ physical activity زیادہ نہیں کرتے زیادہ آپ کی life sedentary ہے اور میں سب کے parameter بتاؤں گا کہ کم از کم کتنی کرنی چاہیے آپ کی خاندان میں کسی کو دل کا مرض ہے خاندان سے مراد یہاں بھائی بہن والد والدہ ہیں ان میں سے کسی کو بھی دل کا مرض ہو چکا ہے آپ smoking کرتے ہیں آپ کی life کا ایک way discipline نہیں ہے یعنی کھانے پینے کے حساب سے آپ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے بس جو سامنے آیا کھا لیا تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو صرف journal ہیں بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے ہوئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے اندر دل کی بیماریوں کا رسک ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے جیسے اگر ہم میں مٹاپے کی بات کر رہا ہوں دیکھیں مٹاپا ناپنے کا یعنی یہ جج کرنے کے لیے کہ آپ obese کی کٹیگری میں ہیں یا نہیں ہیں مختلف طریقے ہیں ہم عموماً وزن کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا وزن کر لیتے ہیں اور وزن کے حساب سے ایک فارمولا ہوتا ہے کہ آپ کی height کے حساب سے وزن اور اس میں بی ایم آئے نکالا جاتا ہے تھوڑا سا complex ہے میں اور اس سے simplest ترین آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ وہ simplest ترین کیا ہے کہ ایک انچ ریپ لیں اور اپنی ویسٹ ناپ لیں بس that's it اور وہ ویسٹ ہمارے ایشینز کے لحاظ سے کیا ہے کہ مردوں کی ویسٹ جو ہے وہ 35 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور خواتین کی 32 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے پس یہ دیکھ لیں اب آپ کیونکہ ہمارے ہم problem کیا ہے مٹاپا سٹارٹی پیٹ کی چربی سے ہوتا ہے جو سب سے پہلے آتی ہے مسل بلکل پتلے پتلے ہوں گے باڈی پہ کوئی ماس نہیں ہوگا لیکن پیٹ پہ چربی موجود ہوگی اب آپ اپنا اگر وزن کریں گے تو وزن تو بڑے اچھے پیرامیٹر میں آ رہا ہوگا کیونکہ overall آپ کا مسل ماس تو اتنا ہے نہیں اور اپنے آپ کو آپ سمجھیں گے کہ آپ بہت فٹ ہیں تو آپ فٹ نہیں ہیں اگر آپ کے پیٹ پہ چربی موجود ہے اور اس کو abdominal obesity کہتے ہیں جو سٹارٹر ہوتا ہے ہر چیز کا یہ abdominal obesity جو پیٹ پہ آپ کے چربی آتی ہے یہ آپ کے اندر insulin resistance شگر لانے کا باعث بلڈ پیشر بڑھانے کا باعث کولیسٹرول خراب کرنے کا باعث اور ultimately دل کی بیماریاں لانے کا باعث تو ابھی یہ پہلا سٹیپ تو ہم وہ بات کر رہے ہیں جہاں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے اور آپ نے کوئی ٹیسٹ نہیں کیا صرف انچ ٹیپ سے دیکھا کہ آپ کی کمر کی پیمائش کیا ہے اور اس کا ایک اور فارمولا بھی ہے کہ آپ یہ کمر کی پیمائش دیکھیں کہ آپ کی ہائٹ کے آدھے سے کم ہونی چاہیے مثلا ایک پانچ فٹ کا آدمی ہے تو اس کی کمر تیس انچ ہونی چاہیے یعنی ڈھائی فٹ similarly ایک چھے فٹ کا آدمی ہے تو اس کی چھتیس انچ ہونی چاہیے اور یہ تیس سے چھتیس انچ اپنے قد کے حساب سے آپ دیکھ لیں تو پہلی چیز تو یہ منٹر کریں آج سے ہی اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا یہ پیرامیٹر ویسٹ والا وہ نارمل ہے یا آپ اوبیس کٹیگری میں آتے ہیں سیکنڈ آپ سگریٹ پیتے ہیں یا نہیں پیتے پیتے ہیں تو رسک ہو گیا نہیں پیتے تو ایک رسک سے آپ آزاد ہیں تیسی چیز فیزیکل ایکٹیوٹی فیزیکل ایکٹیوٹی میں بہت سے لوگوں میں ایک مسکنسپشن ہے ان سے بولو کہ بھئی آپ ووک کے ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کا کیا کہنا ہوتا ہے ہم بہت کام کرتے ہیں ہم چلتے ہیں ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہم بہت چل لیتے ہیں یہ فیزیکل ایکٹیوٹی کے اس پیرامیٹر میں نہیں آتا وہ فیزیکل ایکٹیوٹی کیا ہے کم اس کم چالیس سے پینتالیس منٹ کی ایسی ایکٹیوٹی جس میں آپ کی دھڑکن بڑھے آپ کو سانس زیادہ محسوس ہو اور یہ آپ چالیس پینتالیس منٹ تک جاری رکھیں یہ وہ بلا کام نہیں ہے گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئے اور تھوڑا سا کام کر لیا آپ پھر ادھر کمرے میں آگئے اور خوش ہو گئے ہم نے بہت کام کر لیا اب ہمیں فیزیکل ایکٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ فیزیکل ایکٹیوٹی صرف اس لیے نہیں ہے ایک تو فیزیکل اس کے حساب سے آپ کو اپنے روٹین سے تھوڑی دن کے لیے ڈیٹیچ ہونا ہے پار کیا کسی بھی ایسی ریکریائشنل جگہ پہ چلے جائیں تو بہت زبردست نہیں ہے تو ایون گھر کے اندر کریں کچھ نہ کچھ کم از کم چالیس سے پیتالیسمنٹ کی تیز قدموں سے واغ اگر ینگ لوگ ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ایکسرسائزز ڈیوائز کر سکتے ہیں جس میں وہ یہ ساری چیزیں کریں اور یہ لازمی آپ کی زندگی کا جز ہونا چاہیے ہفتے میں کم از کم پانچ دن اور یہ آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنا رسک ریڈیوز کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو آپ رسک پہیں دل کی بیماریوں کے پھر آپ آ جائیں ڈائیٹ کے حوالے سے دیکھیں ڈائیٹ میں موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ آپ کی ڈائیٹ کا زیادہ کنسٹیشوئنٹ اس حساب سے ہوگا کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے اگر آپ اوبیس ہیں تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ نے اپنا جو کیلوری انٹیک ہے اس کو کم کرنا ہے اور اپنی جو فیزیکل ایکٹیوٹی ہے اس کو بڑھانا ہے تاکہ آپ اپنے اس مٹاپے کو کم کر سکیں اور اگر آپ بیلنس ہیں تو بھی آپ نے آرڈیٹ ایک منتھ لی یہ تو میں اپنے تمام مریضوں کو کہتا ہوں اور سب کو جتنے بھی میں سوشل میڈیا یا کہیں پہ بھی موقع ملتا ہے کہتا ہوں اور کچھ کرو نہ کرو ایک انچ ٹیپ گھر میں رکھ لو مہینے میں ایک دن اس انچ ٹیپ سے اپنی کمر کی پیمائش ناف کے لیول پہ کر لیا کریں اور کچھ کرنا رہے ہوں کم از کم یہ آپ کو یہ بتاتا رہے گا آپ کہاں جا رہے ہیں